چار مہینے اسلامی سال میں ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں احترام والے مہینے ہیں اور شریع احتیاط والے مہینے ہیں خاص طور سے یہ امن والے مہینے ہیں ان میں مسلمانوں کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے جنگ کا آغاز کریں مسلمانوں کے لئے اس میں گنجائش نہیں ہے اور یہ چیز ایسا نہیں کہ مسلمان بلکہ مسلمانوں سے پہلے یہ چیز عرب کے اندر سب کو معلوم تھی لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کرتے تھے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا ہے تو وہ اس مہینے کو کرتے تھے ٹھیک ہے یہ مہینہ ہم آگے ڈھکیل دیتے ہیں اس میں جنگ کر لیں گے اس مہینے کو ہم حرمت والا بناتے ہیں اور اس طرح سے مہینے بدل بدل کے انہوں نے پورے سال گڑھ بڑھ کر دیئے تھے تو چار مہینے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہراً فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی ان عدت الشہور مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ ہے اثنہ عشر شہراً فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی بارہ ہے معلوم ہوا کہ اسلام میں مہینے بارہ ہوتے ہیں باقی لوگوں کے بھی مہینے بارہ ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے تیہ ہے ہاں یہ جنوری فروری نہیں ہے یہ اسلامی مہینے بہت سال لوگ کوئی مہینے میں معلوم نہیں ہوتے ہیں منہا آربعتن حرم ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرم حرمت والے مہینے ہیں احترام والے مہینے ہیں اس میں شر اور جنگ نہیں ہونا چاہیے ویسے تو شر کبھی نہیں ہونا چاہیے لیکن خاص طور سے ان مہینوں میں آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چھتیس ہے یہ کون سے مہینے ہیں بارہ مہینے محرم سفر ربی الاول ربی الثانی جماد الاولا جماد الثانی رجب شعبان رمضان اور شوال ذو القادہ ذو الحجہ یہ جو مہینے ہیں یہ بارہ مہینے ہیں محرم سفر ربی الاول ربی الثانی جماد الاولا جماد الثانی رجب شعبان رمضان شوال اور ذو القادہ ذو الحجہ یہ بارہ مہینے اسلامی مہینے یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے تو ان مہینوں میں سے اگر آپ دیکھیں گے پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم ساتھوہ مہینہ رجب اور اس کے بعد آخر میں گیارہ اور بارہ یہ دو مہینے ہیں ذو القادہ اور ذو الحجہ یہ بارہ مہینوں میں سے چار مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں پہلا ساتھوہ اور گیارہ بارہ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو گیارہ بارہ اور پہلا تین لگاتا راتے ہیں یعنی جب سال ختم ہوتا ہے تو آخر کے دو مہینے اور اس کے بعد نئے سال کا پہلا مہینہ اس اعتبار سے تین لگاتار مہینے ہیں اور بیچ میں ساتھوہ مہینہ یہ رجب کا ہے علماء نے کہا کہ اس میں دیکھئے اگر واقعی آدمی دیکھے تو سال کی ابتداء حرمت والے مہینے پر ہے سال کی انتہا حرمت والے مہینے اوپر ہے اور سال کا بالکل درمیان یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے سال کے کتنے مہینے ہیں بارہ آدھا آدھا کر دیجئے آپ چھے اور چھے کر دیئے آپ نے پہلا حصہ ہے اس میں بھی حرمت ہے پھر دوسرا حصہ اس کا پہلا مہینہ ساتھوہ مہینہ وہ بھی حرمت والا ہے اور آخر میں ہے وہ بھی حرمت والے مہینے ہیں اس طرح سے اللہ کی طرف سے ایک بیلنس اس میں ہے آپ سوچیں ایسا کیوں ہے تو ایسا ہے یہ علماء نے بات کہی ہے کہ ابتداء انتہا اور درمیان اللہ تعالی نے حرمت والے مہینے اس میں رکھے ہیں تو یہ بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے مہینے وہ کون کون سے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہیں آپ فرماتے ہیں اَزَّمَانُ قَدْ اِسْتَدَارَكَ اَحِئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمانہ آج گھوم کر بلکل اسی طرح اس جگہ اس وقت پر آ چکا ہے دور پورا گھوم کے واپس ویسا ہو گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا جا کیا مطلب ہے اس کا جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ عرب اپنی سہولت کے اعتبار سے مہینوں کا حکم تبدیل کر دیا کر دے اگر ان کو لڑائی کرنا ہے کچھ شر پسندی کرنا ہے وہ ذلحجہ وغیرہ یا جو بھی مہینہ حرمت کے محرم وغیرہ ہے اس کو اپنے حساب سے تبدیل کر دیتے تھے کہ اس مرتبہ سفر میں محرم ہوگا ایسا وہ لوگ کر دیتے ہیں محرم میں ان کو جنگ کرنا ہے تو کرتے تھے کہ محرم حرمت آج مہینہ جو ہے محرم کا ہے ایک کام کرتے ہیں محرم کی حرمت کو ڈال دیتے ہیں کہاں پر سفر میں یا کسی اور مہینے میں اور اس طرح سے مہینوں کو وہ لوگ آگے پیچھے اس طرح سے کر دیتے تھے قرآن میں بھی اس کا ذکر اللہ نے نصی اس کو کہا ہے تو آگے پیچھے مہینوں کا تبدیل کر دینا پورا گڑ بڑ کر دیا تھا انہوں نے پورا کیلنڈر خراب کر دیا تھا لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی حجت الوداع میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ سال ایسا ہوا کہ واپس معاملہ گھوم کے اس اصل حالت پر آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا تھا واپس وقت ویسا ہو گیا جیسا کہ شروعات میں تھا اب ڈیٹ کیا ہو گئی آپ کہہ سکتے ہیں پورا ریسیٹ ہو گیا ڈیٹ پوری ریسیٹ ہو گئی معاملہ پورا ویسا کہ ویسا ہو گیا جیسا شروعات میں تھا وہ ساری تحریفات اور ساری تبدیلیاں واپس سے ختم ہو کر ٹھیک ٹھاک گھڑی ریسیٹ ہو گئی مہینے ریسیٹ ہو گئے آپ نے فرمایا الزمان قد استوارا کہی اتی ہی یوم خلق اللہ السماوات والارد زمان آج گھوم کر اسی جگہ آ گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جس دن پیدا کیا تھا السنہ تو اتن عشر شہر سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے منہا اربعت حرم جس میں سے چار مہینے حرمت کے مہینے ہیں ثلاثت متوالیات تین مہینے وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں تین مہینے لگاتار آتے ہیں کون سے ذو القعدہ ذو الحجہ والمحرم ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم اور و رجب مدر اللہ بینا جمادہ و شعبان اور رجب مدر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے تو یہ چار مہینے حرمت والے خود حدیث میں موجود ہیں اور اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے